اس کہانی کے شروعات میں ہمیں ایک ریسٹورینٹ کو دیکھتے ہیں جہاں پر ہمیں نک نام کا ایک آدمی دکھائے جاتا ہے اور یہ آدمی یہاں پر وائن پی رہا ہوتا ہے تب ہی یہاں پر ایک لڑکی آتی ہے جو کی بہت خوبصورت ہوتی ہے اور نک اسے دیکھنے کے بعد دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اس کی وجہ سے وہ لڑکی اس کے پاس سے جا کر کہیں دور بیٹھ جاتی ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس لڑکی کا وہاں پر وائن فرینڈ آ جاتا ہے جو کی اسے پرپوس کرنے لگتا ہے وہ لڑکا اس سے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تب وہ لڑکی کہتی کہ تم نے اپنے تین بی بیو سے بھی یہی کہا ہوگا اس کی وجہ سے مجھے اب تم پر بھروسہ نہیں ہے لیکن اب یہاں پر ان کا جھگڑا ہونے ہی والا ہوتا ہے ابھی یہاں پر نک آ جاتا ہے اور وہ یہاں پر بیٹھی لڑکی کو چھیڑنے لگتا ہے اور ایسا دیکھنے کے بعد اس کا وائن فرینڈ گصہ ہو جاتا ہے اور وہ نک لے سے لڑنے لگتا ہے لیکن اس کی گرڈ فرینڈ اسے لڑنے سے منع کرتی ہے اور اسے اپنے ساتھ باہر لے کر چلی جاتی ہے اور یہاں پر باہر آنے کے بعد بھی یہ دونوں آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں اور یہاں پر بھی ان دونوں کا جھگڑا چلی رہا ہوتا تب ہی نک باہر سے پھر سے آ جاتا ہے اب لیکن یہاں پر نک اس آدمی کو مارنے ہی والا ہوتا ہے لیکن وہ آدمی نک پر ہی عملہ کر دیتا ہے اس کے وجہ سے نک جھکمی ہو کر نیچے گر جاتا ہے اب وہ آدمی نک کو معافی مانگنے کے لیے کہنے لگتا ہے تب نک اس سے معافی مانگ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور ایسا دیکھنے کے بعد اس آدمی کی گرڈ فرینڈ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اس آدمی کو حق کر لیتی ہے اور وہ اس کے ساتھ سادھی کرنے کے لیے راجی ہو جاتی ہے اس کے بعد اگلی شین میں ہم ایک شہر کو دیکھتے ہیں اور یہاں پر کچھ لوگ اپنی کار سے جا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کار سے ایک لڑکی کو باہر فینک دیتے ہیں اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی بہت بری طریقے سے گھائل ہوتی ہے وہاں پر کچھ لوگ آتے ہیں اور اس لڑکی کو ہسپیشل بیجوا دیتے ہیں اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس لڑکی کا نام ہولی ہوتا ہے اور یہاں پر وہ نرس لڑکی سے بار بار پوچھ رہی ہوتی ہے کہ تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی لیکن یہاں پر ہولی کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا کیونکہ وہ ان لوگوں کا نام تک نہیں جانتی ہے اس کے بعد ہم نک کو دیکھتے ہیں جو کہ یہ کیفے میں پہنچا ہوتا ہے اور نک اپنی اس جگہ کو اپنی آفیس کی طرح مانتا ہے اس لیے وہ اپنی سارے ڈیلنگز یہاں سے کرتا ہے اور نک یہاں پہنچتے ہیں وہاں پر سائرس نام کا ایک لڑکا آتا ہے اور نک کو اپنا باڈی گارڈ بننے کے لیے کہنے لگتا ہے کیسے آدمی کو بھی جو یہ کھیلنے کی بہت بڑی علت ہوتی ہے اور اسے یہاں پر لگتا ہے کہ وہ جب بھی کسی کسینوں میں جاتا ہے تو اس کا کچھ لوگ پیچھا کرتے ہیں جس کی وجہ سے سائرس ہمیں سر ڈرہ رہتا ہے اس لیے سائرس چاہتا ہے کہ وہ جب بھی کسی کسینوں میں جائے تو اس کے ساتھ اس کا باڈی گارڈ ہونا چاہیے تب نک اس کام کے لیے وہ مان جاتا ہے اس کے بعد نک وہاں سے نکلنے کے بعد پھر اسے اسی بار میں پہنچتا ہے جہاں پر وہ رات میں تھا تب ہی ہم یہاں پر اسی آدمی کو دیکھتے ہیں جس نے نک کو رات میں پیٹا تھا اور یہ آدمی یہاں پر آ کر نک کا شکریہ آدھا کرتا ہے اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ساری کچھ ان دونوں کی پلاننگ ہوتی ہے اور یہاں پر نک نے جان بوچ کر اس آدمی سے مار کھائی تھی تک کہ اس کی گرل فرینڈوں سے امپریش ہو جائے اور اس کام کے نک نے اس سے پانچ سو ڈالورز مانگے تھے لیکن ابھی آدمی نک سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کی گرل فرینڈوں سے شادی کے لیے مان گئی تھی جس پر وہ نک کو ایک ہزار ڈالرز دیتا ہے لیکن یہاں پر نک اپنی مانداری سے صرف پانچ سو ڈالور لینے کو کہتا ہے کہ میں نے پانچ سو ڈالرز ہی کہ یہی ڈیمانڈ کی تھی اور یہاں پر نک اپنے زبان کا بلکل پک آدمی ہوتا ہے اس لئے نہ وہ اس سے ایک پیسے کم لیتا ہے نہ ایک پیسے زیادہ اور ایسا سننے کے بعد وہ آدمی اور بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ آدمی نک کو پانچ سو ڈالرز دے کر یہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نک اپنے بار میں چلا جاتا ہے اور وہاں کی جو ویٹریس ہوتی ہے وہ نک کی فرینڈ ہو جاتی ہے اور وہ نک کو کہتی ہے کہ تم سے ایک لڑکی ملنا چاہتی ہے اور جس لڑکی کا نام ہولی ہے اور یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ نک ہولی کو پہلے سے جانتا ہے اس لئے نک ہولی سے ملنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر نک ہولی کی حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پر ہولی کو بہت بری طریقے سے چھوٹ لگی ہوتی ہے اس لئے نک ہولی سے اس کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے اور یہاں پر نک ہولی کو پہلے سے جانتا ہے کہ ہولی ہے بھی ویشہ ہوتی ہے تب ہولی اسے بتاتے ہیں کہ وہ کل ہوتل سے باہر آرہی ہوتی ہے اور جیسے وہ لپٹ کے اندر گھوچتی ہے تو وہاں پر اسے تین لوگ ملتے ہیں اور اس میں سے تین لوگ بہت زیادہ لمبے ہوتے ہیں اور اس میں سے ایک چھوٹے آدمی نے کہا کہ کہ یا تم مجھ سے پارٹی کرنا چاہتی ہو تو میں نے مانا کر دیا اور ایسا سننے کے بعد وہ تینوں آدمی غصہ ہو گئے اور تب وہ تینوں پکڑ کر مجھے جبردستی اپنے کمرے میں لے کر گئے لیکن اس کمرے میں لے جانے کے بعد جب میری آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا کہ اس کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے لیکن تب وہاں پر ایک آدمی آدھر ہو میرے ساتھ جبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جب میں نے اسے مانا کیا تو اس نے مجھے بہت مارا اور اس کے بعد ان تینوں نے میرا ریپ کیا اور اس آدمی کے بعد اس کے دونوں بروڈی گارڈ بھی آتے ہیں اور ان دونوں نے بھی مجھے بہت مارا اور میرے ساتھ ریپ بھی کیا تب نکو اس لیڈکی سے کہتا اگر اسی بات ہے تو میں پولیش اسٹریشن جانا چاہیے لیکن یہاں پر ہالی کہتی کہ مجھے ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا اس لئے مجھے پولیش اسٹریشن نہیں جانا چاہیے کیونکہ مجھے ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا وہ کہتی کہ مجھے بس اتنا پتا ہے کہ میں کون سے ہوتل میں گئی تھی اس لئے میں چاہتی ہے کہ تم بس ان کا نام پتا کر کے مجھے بتا دو اور جب مجھے نام پتا چل جائے گا تو میں خود پولیش والوں کے پاس جاؤں گی اور اس بات کو سننے کے بعد اندیکھ بھی اس کام کرنے کے لیے مان جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نک فوراں اس ہوتل میں پہنچتا ہے اور وہاں پر پہنچنے کے بعد اپنی ایک پہچان لڑکی سے بات کرتا ہے تب عورت اسے بتاتی ہے کہ تم آج شام کو مجھے ایک کیفے میں ملو تب میں وہاں پر تمہیں ساری باتیں بتاؤں گی تب شام کو اس کیفے میں پہنچ جاتا ہے وہاں پر وہ عورت بھی آئی ہوتی ہے تب عورت اسے بتاتی ہے کہ اس آدمی کا نام ہے ڈینی ڈیمار کو جو کہ بہت ہی خطرناک آدمی ہے اور وہ ہمیشہ ہی اپنی دو باڈی گارڈ کے ساتھ دھونتا رہتا ہے اور اس کے دونوں باڈی گارڈ بہت ہی خطرناک ہیں اس لئے میں تمہیں یہی سلا دوں گی کہ اس آدمی سے جتنا دور ہو سکے رہو تب عورت کہتی کہ تم اگر اپنی سلامتی چاہتے تو اس آدمی کے بارے میں بلکل بھی بھول جاؤ اتنا سب سننے کے بعد نکھ ہولی کو فون کرتا ہے اور ان سب کا نام بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ بس یہیں پر میرا کام اب ختم ہوتا ہے تب ہولی کہتی کہ نہیں میں یہ چاہتی ہوں کہ تم ان تینوں کو پکڑو اور پھر ان تینوں کو سبق سکھاؤ لیکن یہ سن کر نکھ پہ بھی گصہ ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہیں پولیس والوں کے پاس جانا چاہیے تب ہولی روکر اس سے کہنے لگتی کہ تمہیں پتا ہے انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا انہوں نے میرا ریپ کیا اس کے بعد میرے اندر اس کو اپنی گنڈ بھی ڈال دی لیکن یہاں پر نکھ ان اس کی ساری باتوں کے نہیں مانتا اور وہ فون رکھ کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہاں سے نکلنے کے بعد نکھ فوراں سائرس کے پاس پہنچتا ہے اور اسے لے کر کے ایک کسینوں میں جاتا ہے اور وہاں پر سائرس جوگہ کھیلنے لگتا ہے اور اسے کے پاس نکھ بیٹھ کر شراب پی رہا ہوتا ہے لیکن یہاں پر نکھ دیماغ میں ابھی بھی ہولی کی باتیں گھوم رہی ہوتی ہیں اسی وجہ سے نکھ یہاں سے جانے لگتا ہے یہاں پر سائرس اسے رکنے کے لیے کہتا ہے تب نکھ یہاں پر سائرس کو سمجھاتا ہے کہ تمہیں یہاں پر کوئی بھی کچھ نہیں کرنے والا اتنا کہتے ہیں یہاں سے وہ نکل جاتا ہے فا اور نکھ اس کے بعد ہولی کے پاس پہنچتا ہے اور یہاں پر نکھ ہولی کو پھر سے ایک بار سمجھانے کی کوشش کرتا ہے یہ اسے اب پولیس والوں کے پاس جانا چاہیے لیکن یہاں پر ہولی نکھ سے کہتے ہیں کہ پولیس والے میری کوئی مدد نہیں کرنے والے لیکن میں ایک فیشہ ہوں اس کی وجہ سے میں اور بھی زیادہ پریشانی میں فاس جاؤں گی لیکن مجھے کیسی بھی کر کے اس آدمی سے بدلہ لینا ہے تب یہاں پر ان دونوں کے بیچ کافی بحیش ہوتی ہے تم نکھ وہاں پر جانے کے لیے مان جاتا ہے اور نکھ کہتا ہے کہ جب میں تمہیں فون کروں گا تو تم میرے پتہ ہوئے ایڈریس پر چلی آنا اور اس بات پر ہولی بھی مان جاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نکھ اس آدمی کے ہوتل پر پہنچ چکا اور وہاں کا دروازہ کر کٹ راتا ہے تب ہی وہاں پر اس کے باڈی گارڈ دروازہ کھولتے ہیں اور جب وہ لوگ نکھ سے پہنچتے ہیں کہ تم کون ہو تو نکھ اپنے آپ کو ایک دلال بتاتا ہے کہ وہ لڑکیاں سپلائی کرنے والا ہے اور اسی بات سننے کے بعد وہ لوگ اسے اندر آنے دیتے ہیں اب یہاں پر نکھ فوراں ڈینی کے پاس پہنچ جاتا ہے تب ڈینی نکھ سے پہنچتا ہے کہ آخر لڑکیاں کہاں ہیں وہاں پر نکھ باتیں بنانے لگتا ہے لیکن تب یہاں پر ڈینی غصہ ہو کر نکھ پر گن پوائنٹ کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر تمہیں زندہ رہنا ہے تو میری باتوں کو مانو وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے تمہاری باتوں میں سچا ہی لگی تو میں تمہیں جانے دوں گا یہ بات سننے کے بعد نکھ اس کی تعریف کرنے لگتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی یہاں پر نکھ کو لگتا ہے کہ میرا کام خراب ہو رہا ہے اس کی وجہ سے نکھ یہاں پر اپنا کامال دکھانا شروع کر دیتا ہے اور وہ ایک ہی جھٹکے میں وہاں کے دونوں بوڈی گارڈ کو بہوش کر دیتا ہے اور ایسا دیکھ کر دینے سور فانوں گول یہ چلانے لگتا ہے لیکن یہاں پر بہت تیجی سنکھ ڈینی کو بہوش کر دیتا ہے ان تینوں کو بہوش کرنے کے بعد ایک ساتھ وہ بانت دیتا ہے اور اس کے بعد وہ یہاں پر ہولی کو بلاتا ہے اب یہاں پر ہولی ڈینی کو ٹارچر کرنی لگتی ہے اس لئے اپنے پرس کے اندر سے ایک کہہچی کو نکالتی ہے اب تب ڈینی ہولی کو پچاس آر ڈالر دینے کا ڈیمانڈ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ان سارے پیسوں کو اور ساری چیزوں کو بھول جاؤ پر ایسا سننے کے بعد ہولی وہ ان پچاس آر ڈالر کو نک کر دی دیتی ہے تب ہولی کہتا ہے کہ یہ کبھی بھی پیسے کے بارے میں نہیں تھا یہ اس بارے میں ہے جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا اس لئے میں تمہیں اب سابق سکھانا چاہتی ہوں اور میں تمہیں دکھانا چاہتی ہوں کہ درد آخر ہوتا کیا ہے پر اتنے کہتے ہیں وہ ڈینی کا کہچی سے کاٹ دیتی ہے اس کی وجہ سے ڈینی یہاں پر بہت زیادہ چلانے لگتا ہے تب یہاں پر ہولی ڈینی سے کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ وہی گیم کھیلنا چاہتی ہوں جو تم نے میرے ساتھ کھیلا تب یہاں پر ہولی ڈینی کو بہت زیادہ ٹارچر کرتی ہے اور اب اسے لگنے لگا کہ اس کا بدلہ پورا ہو چکا ہے اس لئے نکہ اور ہولی یہاں سے باہر نکل جاتے ہیں اور تب ہولی ڈینی کو سارے پیسے رکھنے کے لیے بولنے لگتی ہے لیکن یہاں پر نکہ کہتا ہے کہ میں ان پیسوں کو نہیں لے سکتا تب ہولی ڈینی سے کہتے ہیں کہ ہم دونوں کو یہ جگہ چھوڑ کر اب جانی ہوگی کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ڈینی اب ان کے پیچھے آئے گا تب نکہ ادھے پیسے رکھ لیتا ہے اور آدھے پیسے ہولی کو دیتا ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ نکہ ان سارے پیسوں کو لے کر ایک کسینو میں چلا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی جگہ کو چھوڑنے سے پہلے اپنی قسمت کو آج بانا چاہتا تھا اس لئے نکہ یہاں پر جوہ کھلنا شروع کر دیتا ہے اور آج نکہ کسمت بھی اس کا ساتھ دیتی ہے اس لئے نکہ ان پچیسے ہی ڈالر کو پچاس ہی ڈالر میں بدل لیتا ہے اور وہ اس چیچ کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سائرس بھی آ جاتا ہے اور یہاں پر نکہ سائرس ہے سوری بولتر اسے کہتا ہے کہ یہاں پر تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور یہاں پر کسینو میں کبھی بھی آنے کے لیے باڈی کارڈ ہی ضرورت نہیں پڑتی اور یہاں پر ہم دیکھتے کہ نکہ سائرس سے بات ہی کر رہا ہوتا ہے تب ہی اسے لگتا ہے کہ اسے ابھی اور جوہا کھلنا چاہیے اس لئے نکہ اپنے پچاس ہی ڈالر پر پھر سے جوہا لگا دیتا ہے اور وہ ایک کے بعد ایک باجی جیتتی ہی جاتا ہے اور وہ جلدی ہی ڈھائی لاکھ ڈالر جیت جاتا ہے اس لئے اب وہ آخری باجی جیتنے والا تھا اور اگر وہ اس باجی کو جیت جائے گا تو اس کے پاس پانچ لاکھ ڈالر ہو جائیں گے اس لئے اپ کلب میں سارے لوگ نکہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر نکہ سباجی کو بھی جیت جاتا ہے اس لئے نکہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تب وہ سائرس سے بتانے لگتا ہے کہ وہ جلدی ہی اس جگہ کو چھوڑ دے گا کیونکہ اس کے پاس پانچ لاک ڈالر ہوتے ہیں اور اب وہ پانچ سال آرام سے ایش کر سکتا ہے پر اتنا کہنے کے بعد ہی وہ کائش کانٹر کے طرف آنے لگتا ہے تب انکہ کو ایک بات لگتی ہے کہ اس کے پاس پانچ سالوں بعد یہ پیسے کہاں سے آئیں گے اس لئے اسے یہاں پر آجا اور بھی جوہ کھلنا چاہیے کیونکہ آج نکہ کی قسمت اس کے ساتھ ہے اس لئے یہاں پر نکہ سائرس سے کہتا ہے کہ وہ اتنی پیسے کھونا چاہتا ہے جس سے کہ اسے دوبارہ اس جگہ پر آنے کی ضرورت نہ پڑے پر اتنا کہتے ہیں نکھ پھر سے جوہ کھل لگتا ہے اور اس بار وہ اپنے سارے پیسوں کو کچھ داؤں پر لگا دیتا ہے اور یہاں کا سارا ماحول بہت ہی غم بھیر ہو جاتا ہے اور اب کی بار جیسے اس کے پتے کھلتے ہیں تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ سارے پیسے ہار چکا ہے یہاں تک کہ جو وہ پچیس اے ڈالرز لے کر آیا تھا وہ بھی اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ نکہ بہت زیادہ اداز ہو چکا ہے تب وہ وہی پر بائٹ کر شراب پینے لگتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ کوزنے لگتا ہے اس لئے وہ وہاں پر بہت ساری شرابوں کو پیتا جاتا ہے اور وہ وہی پر شراب پی کر بے ہو جو کر گر جاتا ہے اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے سامنے سائرس کو پاتا ہے تب سائرس اسے اپنے ساتھ جوس پینے کو بولتا ہے تب سائرس کہتا ہے کہ میں تمہیں کو سچا ہی بتانا چاہتا ہوں بتاتا ہے کہ میں اس جگہ پر سب تم سے ملنے کے لئے آیا تھا سائرس اسے کہنے لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور تم مجھے اپنے جیسا بنا دو کیونکہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے یہاں پر نکھ کہتا ہے کہ تمہیں بچے اور یہاں سے چلے جاؤ لیکن یہاں پر اتنی ساری باتیں ہونے کے بعد بھی نکھ سائرس کی مدد کرنے سے منع کر دیتا ہے اور اس سے گھر جانے کو بولنے لگتا ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتا ہے کہ یہاں پر ڈانی کے بھی کچھ لوگ آ جاتے اور وہ نکھ کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں لیکن یہاں پر نکھ شراب کے نصے میں نے بہت زیادہ مارتا ہے اور وہاں پر مار کر سارے لوگوں کو بہوش کر دیتا ہے یہاں پر دو لوگ آ راتے ہیں جو کی بیبی کے لئے کام کرتے تھے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ بیبی یہاں کا مافیا ہے اور اس کی بات یہاں پر کوئی بھی نہیں کارتا اس لئے نکھ ان دونوں آدمیوں کے ساتھ وہاں پر سلا جاتا ہے اور یہاں پر جانے کے بعد اس کی ملاقات بیبی سے ہوتی ہے اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ بیبی نکھ کو بہت ہی پسند کرتا ہے اور یہاں پر بیبی نکھ سے کہتا ہے کہ جگہ پر پورا تمہارا ہی نام چل رہا ہے اور ہر جگہ پر تمہارے ہی چرچے ہیں کیونکہ بیبی تم نے پانچ ہیار ڈالرز آ رہے ہیں اور بیبی نکھ سے اتنا کہتے ہی وہ کہتا ہے کہ اپنے مہد میں ڈینی کے پاس لے کر چل رہا ہوں جو کہ ابھی اس وقت میری ہیار ڈے پر ہے اس کا کہنا ہے کہ تم نے اس کے دو باڈی گارڈ کو بہت بے رہمی سے مارا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ سلسلے کو جلدی میں ختم کر دوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈینی اور نکھ اب دونوں ایک دوسرے کے عام نسانے ہوتے ہیں تب بیبی ڈینی سے پوچھتا ہے کہ بتا آپ مجھے کیا ہوا تھا تب یہاں پر ڈینی نکھ پر جھوٹے موٹے آروپ لگانے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنی گن سے میرے دونے باڈی گارڈ کو مار ڈالا اور وہاں پر اس کی گن بھی پڑی ہوئی ہے تب بیبی نکھ سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے ایسا کیا ہے تب نکھ بتاتا ہے کہ مجھے کسی کو مارنے کے لیے گن کی کو جرورت نہیں اور تم تو مجھے بچپن سے جانتے ہو تب بیبی کہتا ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے نکھ کو کسی کو مارنے کے لیے گن کی کو جرورت نہیں وہ کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے کسی کو بھی مار سکتا ہے نکھ بتاتا ہے کہ میں نے اس کے دونے باڈی گارڈ کو نہیں مارا ہے بلکہ اس نے اپنے باڈی گارڈ کو خود مارا ہے تب بیبی پوچھتا ہے کہ آخر یہ اپنی باڈی گارڈ کو کیوں مارے گا تب یہاں پر نکھ بتاتا ہے کیونکہ یہ اپنی باڈی گارڈ کے سامنے ہی بیزت ہوگا تھا اور وہ ابھی ایک عورت کی طریقے سے ہے اور یہ چاہتا تھا کہ یہ باتیں باہر تک نہ جا سکیں اسی لئے اس نے اپنے دونوں بڈی گارڈ کو مار ڈالا تب بی بھی کہتا ہے کہ آخر یہ روکیوں رہا تھا اب نک کہتا ہے کیونکہ اسے ایک لڑکی نے ٹورچر کیا لیکن یہاں پر ان ساری باتوں کو ڈینی مارنے سے انکار کر دیتا ہے اب یہاں پر نک کہتا ہے کہ اگر تمہیں میری باتوں پر بسواس نہیں تو ابھی کبھی اس کا پینٹ اتارو اور تمہیں دکھائے دیں گے کہ بہت ساری جگہ پر اس کے کینشی لگی ہے لیکن اس بات کو سننے کے بعد ڈینی اور بھی زیادہ بھڑک جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کبھی بھی اپنی پینٹ نہیں اتاروں گا اتنا کہتا ہے وہاں سے جانے لگتا ہے تب یہاں پر بی بھی بھی سمجھ جاتا ہے کہ نک نے یہاں پر کچھ بھی نہیں کیا ہے پھر میں یہاں پر بی بھی نک سے کو سمجھاتا ہے کہ اب تمہیں سمجھ کر رہنا چاہیے کیونکہ یہ اب تمہارے پیچھے جرور رہے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ نک بھی اب یہاں سے جانے لگتا ہے اور وہ اگلے دن ایک کیفے میں جاتا ہے اور وہاں پر اسے پھر سے سائرس ملتا ہے اور یہاں پر سائرس کہتا ہے کہ مجھے تم سے بہت خوش دیکھنا ہے اور اب میں جان چکا ہوں مجھے اپنی زندگی کیسے جینی ہے اور اب مجھے کسی سے بھی نہیں ڈرنا ہے اس لئے میں آسام کی فلائٹ سے واپس جا رہا ہوں لیکن جانے سے پہلے میں تمہیں ایک گفٹ دینا چاہتا ہوں اور اتنا کہنے کے بعد وہ نک کو ایک لفافہ دیتا ہے اور اس لفافے میں پانچ لاکھ ڈالرز کا چیک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نئے دیش کی ٹکٹ بھی ہوتی ہے لیکن نک کی ساری چیزیں کو دیکھنے کے بعد اس چیز کو لینے سے انکار کر دیتا ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دینی آ جاتا ہے جو کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور اب یہاں پر وہ نک کو مارنے والا ہی ہوتا ہے تب ہی یہاں پر ساریس گانا گانے لگتا ہے اس کے وجہ سے سارے لوگ ڈسٹرٹ ہو جاتے ہیں اور نک یہاں سے باہر بھاگ نکلتا ہے اس لئے دینی بھی اپنے سارے لوگوں کو لیکن اب اسے باہر ڈھوٹنے لگتا ہے تب ہی ہم نک کو دیکھتے ہیں جو کی چھت پر چھپا ہوا ہوتا ہے لیکن تب ہی یہاں پر نک کو ریالائز ہوتا ہے کہ اگر اس نے آج دینی کو نہیں مارا تو وہ سارے زندگی اس کا پیچھا کرے گا اس لئے اب نک نیچے اترتا ہے اور ایک کر کے سارے لوگوں کو گمبارنے لگتا ہے لاشٹ میں وہ دینی کو بھی مار ڈالتا ہے اور دینی کو مارنے کے بعد وہ ایک گاڑی لیکر یہاں سے نکل جاتا ہے اور تب ہی وہاں پر اس کے پاس ساریس بھی آ جاتا ہے اور ایک بار وہ پھر سے اسے وہی لفافہ دیتا ہے وہ کہتا ہے کیونکہ تم میرے بیسٹ فرنڈ ہو اس لئے میں تمہیں یہ دے رہا ہوں تو نک اس لفافے کو لے لیتا ہے اور اس لفافے کو لے کر یہاں سے نکل جاتا ہے دیکھتے ہیں کہ نک اپنے ایک نئے سفر پر نکل چکا ہے اسے کے ساتھ یہ مووی یہی پر ایڈ ہو جاتی ہے